اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ حیریت سے ہوں گے آج بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ہاتھی کے بارے میں ایسے ہاتھی کی کہانی کے بارے میں جس کا نام کاون ہے اور اس کی زندگی کے بارے میں بھی آج بات کرنے والے ہیں اور اس وقت تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز بناوا ہے یہ اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری سوشل میڈیا پر جو خبریں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں تو اسی بارے میں آج بات کریں گے کہ یہ کاون کون ہے اور یہ اپنے شہر کمبوڈیا پاکستان اسلام آباد کے زو سے کس طرح منتقل کیا گیا کیوں منتقل کیا گیا اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفکیشنز ٹائم پر ملتے رہیں تو چلیے بڑھتے ہیں خبر کی تفصیل کی طرف کامن ہاتھی جو ہے انیس سو پچاسی میں سری لنکن صدر نے پاکستان کو تحفہ تن دیا تھا اور یہ بہت ہی چھوٹا سا بچہ تھا اسے اسلام آباد کے چڑیا گھر میں منتقل کیا گیا تھا اور یہ وہاں پر پینتیس سال سے بچوں کا دل بہلانے میں مصروف تھا بہت خوشیاں بکھیری اس نے لیکن یہ ایک بہت تنہا ہاتھی تھا اس کی ہتھنی جو اس کی لائف پارٹنر تھی اس کی موت کے بعد یہ بہت اداس ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ اداس تو وہ تھا ہی لیکن چڑیا گھر کی لاپرواہی وہاں کی انتظامیہ کی لاپرواہی یہ بہت مشکل میں تھا اور اس کی طرف بلکل بھی توجہ نہیں دی جا رہی تھی اور یہ سخت برے حالات میں اب چڑیا گھر میں اسلام آباد کے پڑاوا تھا کاؤن کے ساتھ ہوتی بھی یہ زیادتی اور ایسا سلوک دیکھ کر ایک امریکی سنگر ہے پاپ سنگر ہے ان کا نام ہے شیر انہیں بہت ترس آیا اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک مہم چلائی جس کا مقصد یہ تھا کہ کاؤن کو کسی اچھے اور خوشگوار ماحول میں منتقل کیا جائے بیسکلی وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں جو سلوک اس کے ساتھ ہو رہے کاؤن کے ساتھ اس کو ازادی دلوائی جائے اور اس کو وہاں سے نکالا جائے سینٹ میں بھی اس کا فیصلہ ہوا اور کاؤن کے ساتھ اس طرح کا سلوک دیکھتے ہوئے فیصلہ جو ہے اسی طرح ہوا کہ کاؤن کو کسی سیف جگہ پہ منتقل کیا جائے لہٰذا کاؤن کو اس کے شہر کمبوڈیا میں 35 سال کے بعد پہنچا دیا گیا ہے جہاں وہ دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ اپنی بہتر زندگی گزارے گا کمبوڈیا میں دس ایکڑ کے علاقے کو اس کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ وہاں پر کاؤن اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے گزارے گا وہاں پر وہ باقی ہاتھیوں کے ساتھ یقینا بہت خوش رہے گا یاد رہے کہ اس نے اسلام آباد کے چڑیا گھر میں 35 سال خوشیاں بکھی رہی ہیں لیکن کسی نے بھی اس کا خیال نہیں رکھا اور اس کی حالت کو اتنا غیر کر دیا گیا تھا کہ پاپ سنگر جو ہے شیئر انہوں نے مہم چلائی اس کو ازاد کروانے کی اس کے بعد صبح پانچ بجے کی فلائٹ تھی کاؤن کو یہاں سے پانچ بجے کی فلائٹ سے منتقل کیا گیا لیکن سات گھنٹے کی مسافت کے بعد کاؤن اپنے علاقے کمبوڈیا میں پہن چکا ہے اور یقینا وہ وہاں پر بہت خوش ہو کاؤن کو دنیا کا تنہا ترین ہاتھی قرار دیا گیا ہے بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی خود کو تنہا فیل کرنے والا ہاتھی ہے اور جس دوران اس کو شفٹ کیا جا رہا تھا پاکستان سے اس کے اپنے علاقے کمبوڈیا میں تو راستے میں کاؤن نے ٹھیک طریقے سے اپنا کھانا بھی کھایا اور صحیح طریقے سے نیند بھی پوری کی یہی ایک کامیابی تھی ایک ایسے ہیوی جانور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کا ہونا بہت ضروری تھا جس میں کاؤن نے ان کا بہت ساتھ دیا نیند پوری کی اور کھانا کھایا جس کی وجہ سے جو پرواز ہے وہ بلکل صحیح طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی گئی تاہم موسمی خرابی کی وجہ سے بھارت میں سات گھنٹے کی اس کو ویٹ کرنا پڑا اور اس کے بعد سات گھنٹے کی مسافت کے بعد آگے یہ اپنے علاقے کمبوڈیا میں پہنچ گیا فیصل جعوید کا کہنا ہے کہ ہم نے کاؤن کو رخصت کرتے ہوئے الویدہ بھی کہا اور ساتھ میں سوری بھی کہا الویدہ تو اس لیے کہ وہ جا رہا ہے اور سوری اس لیے بولا کیونکہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پائے ہم اس کا خیال نہیں رکھ پائے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی کہہ لیجئے کہ شرم کی بات ہے کہ اگر آپ کو ایک تحفتاً ایک چیز دی گئی تھی تو آپ لوگ اس کی حفاظت کیوں نہیں کر پائے لاہور میں بھی جانوروں کے ساتھ ایسے ہی سلوک ہو رہا ہے آپ دیکھیں جانوروں اتنے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور پراپر صفائی کا خیال بھی نہیں رکھا جا رہا یہ بات میں لاہور کے چڑیا گھر کی کہا رہے ہوں تو واقعتاً جانوروں کے بارے میں بہت زیادہ لاپروہی بڑھتی جا رہی ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ لوگوں نے وہاں پر جانور رکھی ہیں لوگوں کی بیچ میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے تو کم از کم آپ ٹکٹس وغیرہ لے رہے ہیں لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں کم از کم ان جانوروں پر بھی تو وہ پیسہ لگائیں آپ ان پر کیوں نہیں لگاتے ہیں لیکن کامن اب اپنے علاقے کمبوڈیا میں پہنچ چکے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ وہ اپنی باقی کی زندگی وہاں پر بہت اچھے سے گزاریں گے پھر ملیں گے ایک نئی وڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ مابرہ مؤتر کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ